تین سال کے اندر عالمیت کو پورا کرنے کے لیے آج ہی ہمارے مدرسے کو جوائن کریں اور عالم اور عالمہ بننے وہ بھی تین سال کے اندر اپنے وارسیپ اور ای میل کے ذریعے سے مولا یا صلی و سلم دائیماً آباداً عالی حابید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قصد نبیین کا آج آپ کا پہلا سبق ہے یہ کتاب پانچ جلدوں میں لکھی گئی ہے اس میں سے آج پہلا جلد ہم لوگ پڑھنے والے ہیں اس کتاب کو لکھا ہے مفقر ہے اسلام حت مرانا صدی ابو الحسن علیہ الرحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھنے کی جو بنیادی وجہ تھی وہ صرف یہی ہے کہ علم النح اور علم الصرف میں ہم لوگوں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کتاب کے ذریعے سے اس کی مشک بھی ہو جائے اور دھیرے دھیرے ہمیں ترجمہ کرنا بھی سیکھنے لگے اور ساتھ ساتھ نئے نئے الفاظ بھی ہم کو معلوم ہو جائے تو اس کتاب کو پڑھتے وقت بھی ہم لوگ انہی چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے اور علم النح علم الصرف کی بھی بہت زیادہ مشک ہم اس کتاب کے ذریعے سے کریں گے بلکل حرف بائی حرف اس کتاب کو ہم پڑھیں گے اور علم النح علم الصرف ساری چیزوں کو بھی ہم لوگ یاد رکھیں گے اور اسی کو بنیاد بنا کر اس کتاب کو ہم لوگ پڑھنے والے ہیں سب سے پہلے اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرح کوئی بھی کتاب کو اپنے سے پہلے جو چیزیں آپ کو بتائی گئی تھی اس کو ایک بار آپ پڑھ لیں میں پھر بتا دیتا ہوں ایک بار آیت القرصی پڑھ لیں چاروں کل پڑھ لیں یعنی کلوز رب الفلق کلوز رب الناس کلاللہ وحد اور کلی آئین کافرون اس کا درب الشہلی صدری والی جو دعا ہے وہ تین مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد ہی اس کتاب کو شروع کریں ایک اور بات یہ اب قصص النوین کی جتنی ہی ویڈیوز اب آپ کو جائیں گی وہ بہت زیادہ اہم ہوگی اور بلکل بھی ایک سکنڈ کے لیے بھی آپ اس کے ایک بھی ویڈیو کو اسکپ نہ کریں ایک سکنڈ کے لیے بھی جو چیزیں جیسی پڑھائی جائیں آپ ویسے ہی اس کو یاد رکھیں ویسے ہی اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں بہت ساری چیزیں اس ویڈیو میں ایسی آپ کو ملیں گے اس کتاب میں جو اپنے علم و نحل مصرف میں پڑھا ہی نہیں ہے تو اس کو بھی جو بات بتائی جائے خاص طور پر یاد کرنے کی وہ یاد رکھیں جو چیزیں آپ کو لگے کہ لکھ لینا چاہیے اس کی جو کاؤپی ہے اس میں آپ لکھ لیں گے اس کے بعد ہم میں بھی کوشش کروں گا کہ نوٹس کے اندر بہت ساری چیزیں جو چھوٹ جاتی ہیں وہ میں آپ کو دے دینا کروں گا تو چلیے اس کتاب کو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلا جو ٹاپک لکھا ہے جو چپٹر کا جو نام لکھا ہے وہ ہے یہ پہلا چپٹر ہے اس میں کسی پر بھی کوئی عراب نہیں لگا ہوا ہے آپ نے علم و نحل میں پڑھا تھا کہ من اور ماں اس میں موصول میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ من اور ماں کیا ہے اس میں موصول میں سے ہے لیکن وہیں پر میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جس من کے بعد یہ کوششن مارک آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو من ہے وہ اس میں موصول نہیں ہے بلکہ سوال کے لیے تو یہاں پر جو من ہے وہ سوال کے لیے ہم کیسے جان گئے کیونکہ اس جملے کے آخر میں یہ کوششن مارک لگا ہوا ہے یہ تب ہی لگتا ہے کسی جملے کے آخر میں جب وہ جملہ جو ہوتا ہے وہ سوال ہوتا ہے دوسری چیز میں نے پھر بتائی تھی کہ جو من اس میں موصول ہوتا ہے وہ جملے کے سٹارٹنگ میں نہیں آتا ہے شروع میں نہیں آتا ہے بلکہ درمیان میں آتا ہے اس سے پہلے بھی کچھ لکھا ہوتا ہے اس کے بعد بھی کچھ لکھا ہوتا ہے بیچ میں وہ آتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ من جو ہے وہ اس میں موصول والا ہے لیکن یہاں پر من سے ہی اسٹارٹ ہوا ہے اس لیے ہرگز اس میں موصول نہیں ہو سکتا بلکہ یہ من جو ہے یہ سوال کے لیے اس کے بعد کسارا اور الاسنام تو یہ کسارا جو ہے یہ آپ کا فیل ہے اب یہ فیل کیوں ہے میں کیسے جان گیا کہ یہ فیل ہے تو آپ دیکھئے کہ اس کے اوپر کوئی بھی ایسی علامت نہیں لگی ہوئی ہے جو اسم کی ہوتی ہے تو اس کے یہاں پر اسم کی کوئی علامت بھی کسارا پر نہیں داخل ہے نہ اس پر علی فلام ہے نہ اس سے پہلے کوئی حرف جر داخل ہے نہ اس پر تنوین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اسم والی کوئی علامت اس کے اوپر نہیں ہے تو یہ فیل ہے اس کے بعد آگے ہے الاسنام تو یہ الاسنام جو ہے یہ اسم ہے کیوں اسم ہے اس لئے کہ اس کے اوپر علی فلام داخل ہے تو یہ تو میں نے علامتِ اسم کے اعتبار سے آپ کو بتایا کہ من کیا ہے من بھی اسم ہے کیوں کیونکہ اس میں گر متمکن میں سوری من یہاں پر اسمِ موصول میں سے نہیں ہے بلکہ من آپ اس کو حرفی کہیں گے کسرا فیل ہے کیوں اس لئے کس پر علامتِ اسم داخل نہیں ہے اور الاسنان اسم ہے اس لئے کس پر علی فلان داخل ہے اب آئیے اس کا اعراب کیا ہونا چاہیے کسرا فیل ہے کون سا فیل ہے یہ میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں آپ گوھر سے دیکھئے ہم لوگوں نے اب تک دیکھو موٹ تو میں نے یہاں پر نسرا لکھا ہے نسرا کے وزن پر ہی آتا ہے کسرا وزن آپ کو معلوم ہے کہ وزن کیا ہوتا ہے فا کی جگہ کیا ہے فا کلیمے کی جگہ کیا ہے عین کلیمے کی جگہ کیا ہے اور لام کلیمے کی جگہ کیا ہے تو کسرا کا فا این لام کلیمہ کیا ہوگا فا کلیمہ کاف ہوگا این کلیمہ کیا ہوگا سین ہوگا اور لام کلیمہ کیا ہوگا لام کلیمہ را ہوگا خیقت جس طریقے سے نسرا کا فا کلیمہ نون ہے این کلیمہ سواد ہے اور لام کلیمہ را ہے اسی طریقے سے کسرہ کا فا کلیمہ آئین اے ساری کاف ہے آئین کلیمہ سین ہے اور لام کلیمہ کیا ہے را ہے تو نصرہ کے وزن پر کسرہ ہے ساتھ ساتھ یہ جو کسرہ ہے یہ نصرہ کے باب سے ہی آتا ہے نصرہ کے باب سے آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے نصرہ کے بعد ہم کیا لکھتے ہیں بناتے ہیں یا انسرو لکھتے ہیں نصرہ کے باب سے آنے کا مطلب یہ ہوا کہ کسرہ کو بھی ہم کیسے لکھیں گے یک سرو لکھیں گے ین سرو کے وزن پر ہم کیا کریں گے یک سرو لکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے باب سے آنے کا مطلب یعنی جیسا ین سرو ہے ویسا ہی یک سرو ہوگا جیسا اس کا تصنیہ کا سیگہ ہوگا تصنیہ کا سیگہ کہ آلیف اور نون لگانا ہے تو اس کے آخر میں بھی ہم بس آلیف اور نون لگا دیں گے جمع کا سیگہ ہوگا تو کیا ہوگا واو اور نون لگے گا تو اس کے بھی یکسرو کے جمع کے سیگے میں بھی کیا ہوگا واو اور نون لگے گا یعنی جیسا نسارہ ینسرو کے اندر بدلاؤ ہوگا جس سیگے میں ویسا ہی بدلاؤ یہاں کسارہ یکسرو کے سیگے میں ہوگا کیوں اس لئے کی کسارہ جو ہے یہ نسارہ کے باب سے ہے نسارہ کے وزن پر آتا ہے اس طریقے سے اور بھی بہت سارے فیل ہیں جو نصرہ ینصرہ باب سے ہے جو میں نے آپ کو سفت المصادر میں بتایا تھا اور یاد کرنے کے لئے آپ کو کہا تھا تو یہ تو اتنا سمجھ میں آ گیا کہ یہ کس باب سے ہے تو نصرہ ینصرہ باب سے اب مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ ایک سیگا کونسا ہے ٹھیک ہے تو اب اگر آپ کو یاد رہے گا تو یاد رہے گا تو ہم ڈائیٹ کہہ دیں گے کہ یہ واحد مذکر غائب کا سیگا ہے ماضی میں معروف ہے ٹھیک ہے مصبت ہے لیکن اگر مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ کونسا سیگا اگر آپ نے فیل یاد نہیں کیا تو آپ کیسے پتا کر پائیں گے اس میں کتنا ٹائم لگے گا آپ دیکھیں کسا رہا ہے تو آپ پہلے مجھے یہ تیہ کرنا ہوگا کہ یہ ماضی کا فیل ہے یا مزارے کا تو آپ کو معلوم ہے کہ مزارے کا اگر کوئی سیگا ہوتا ہے تو اس کے شروع میں جو ہوتا ہے علیف یا تانون میں سے کوئی ایک حرف لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اتائنہ جس کو کہا جاتا ہے تو اگر مزارے ہوتا اس کے شروع میں یا ہوتا یعنی فائل لائم کلیمہ تین تو ہوتے ہیں اس کے ایکسٹراب شروع میں کیا ہوتا یا ہوتا یہاں پر کیا ہے یہاں پر صرف تین ہی کلیمہ ہے فائل لائم اس کے شروع میں کوئی لفظ نہیں لگا ہوا ہے اس کا مطلب یہ مزارے نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب کنفرم ہو گئے کہ یہ ماضی ہے اب مجھے یہ تیہ کرنا ہوں گا کہ یہ ماضی ہے تو ماضی کا کون سا سیگا ہے یعنی مذکر کے لیے ہے یا مونس کے لیے ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر سیگے کے آخر میں میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا تھا کہ ہر ماضی کے جتنے بھی سیگے ہیں اس کے آخر میں کچھ چنجز ہوتے ہیں جیسی یہ نصرہ ہے اس کے آخر میں اگر یہ تا لگ جائے اور تا پر ساکین آ جائے تو ہم کہیں گے یہ مونس کا ہے ٹھیک اگر اسی تا پر جو ہے اگر پیش آ جائے تو ہم کہتے ہیں واحد متقلم کا سیگہ ہے اسی تا پر اگر زیر آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ واحد مونس ہاظر کا سیگہ ہے اس کا مطلب کیا ہے ہر آخر کے سیگے میں تصنیع بنانا ہوتا ہے تو ہم علف لگاتے ہیں اگر ہم کو جمع بنانا ہوتا ہے تو واو علف لگاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کچھ نہ کچھ لگتا ہے لیکن یہاں پر کچھ نہیں ہے بلکہ صرف نورمل کا سر اس کا مطلب کیا ہوگا یہ واحد کا سیگہ ہوگا ع strang کسے گا اور معظلوم نہیں ہے اگر معنیس کسے گا ہوتا تو Cannon جو ھاسی موrom کسیے گا ہوتا تو تا آتا تو یہ کسرت ہوتا راہ کرتا تو تصنیام رونس گائید کسے گا راہ کرتا کسره مگошہ lum اگر کسی راہ کرتا تو مماتے م مسجل کرتا تو مخلص تش Remote سنیسے گا ہی میں رہ بھی جوسر میں شامkiem تمہا آتا ہم کہتے تصنیہ مونس حاضر یا تصنیہ موزکر حاضر کا سگا ہے یا کسر تم نہ آتا ہم کہتے جمہ مونس حاضر کا سگا ہے لیکن یہاں نارمل کسر ہے تو یعنی کہ ہم نے مونس کے چھو سگے ملا کر دیکھ لیے کوئی سگا اس پر میچ نہیں کیا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو گیا مونس کا سگا نہیں ہے مذکر کا بھی سگا مذکر حاضر کا بھی سگا نہیں ہے تو مطلب کیا ہوا کہ ہم نے جتنے سیگے ہیں چودہ سیگے ان چودہ سیگوں میں ہم ملا کر کے دیکھیں گے یہ کون سا سیگا ہے تب جا کے ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ اچھا یہ واحد مذکر گائب کا سیگا ہے ماضی کا سیگا ہے ماں آخر شروع میں نہیں لگا ہوا اس لئے نفی بھی نہیں ہے اور یہ کسیرا بھی نہیں ہے اس لئے یہ مجھول بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اتنا کچھ آپ کو چیک کرنا پڑتا کب جب آپ کو یہ یاد نہیں ہوتا کہ نصرہ نصرہ اگر یاد نہیں ہوتا اسی کے وزن پر کسرہ کسرہ یاد نہیں ہوتا تو آپ کو اتنا چیک کرنا پڑتا تو جو کام سیکنڈ میں ہو جاتا اس میں آپ کو بہت زیادہ منٹ لگتا پانچ شے منٹ لگتا یہ ساری چیزیں آپ کو کلیر کرنے میں اس لئے کیا کیا جاتا ہے کہ اس کو یاد کر لیا جاتا ہے جیسے ہی کسرہ یاد رہے گا آپ کسرہ کیا ہے واحد مذکر گائب کا سیگا اسی کے وزن پر کسرہ ہے تو یہ بھی مذکر غائب کسے گا ہوگا تو بس سمجھ میں آگے تو کسرہ مطلب ہوتا ہے تورنا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے ماضی مذکر غائب کسے گا اس کا مطلب ہوگا کہ کسی نے تو رہا ہے پاسٹ میں ٹھیک ہے کسی نے تو رہا ہے پاسٹ میں اب یہ جو ابھی اوپر کا میں دکھا رہا ہوں جس پہ اعراب نہیں لگا ہوگا ہے ٹھیک ہے تو یہ ابھی میں ایسے ہی بتا رہا ہوں اصل میں آپ کو یہ عراب والا ہی پڑھنا ہے لیکن یہ بس بتا رہا ہے کسرا کا اس کا یعنی کسرا ایک کام ہے ہنڈڈ پرسن اس کا کام کا کوئی کرنے والا موجود ہوگا ٹھیک ہے کرنے والا موجود ہوگا من کے مطلب ہوتے ہیں کون کسرا مطلب ہوتا ہے تو رہا تو ظاہر سی بات ہے پہلے ہی آ گیا کہ کون یعنی کس نے کام کیا جس کا مطلب کیا ہوا کسرا کا جو فائل ہوگا وہ یہ من ہی ہوگا ہنڈڈ پرسن من جو ہے کسرا کا کیا ہوگا فائل ہوگا من کسرا کس نے توڑا تو اب فیل بھی موجود ہے فائل بھی موجود یعنی کام بھی موجود ہے اور کام کرنے والا بھی موجود ہے تو کیا بچ گیا مفول یعنی جس پر کام ہوا ہے یہ اسنام اسنام کہہ دے مرتیوں کو سنمون واحد کو کہتے ہیں اور سنم مطلب ہوتا ہے مرتی اور سنم کی جمعہ ہے اسنام اس کے مطلب ہوتا ہے بہت ساری مرتیاں تو اب من کا سرل اسنام تو کام کس توڑنے والا کون ہے من ہے یعنی گائب ہے پتہ نہیں یہ کس نے توڑا ہے کون ہے یہ توڑنے والا ہے کام کیا ہے توڑنا کام ہے کام کس پر ہوا ہے مرتی پر ہوا ہے تو ترجمہ کیا ہوگا من کا سرل اسنام مرتی کس نے توڑیل ہاں اب یہ اسنام پر کیا ایراب آئے گا تو آپ کو معلوم ہے کہ فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور مفول یعنی جس پر کام ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوگا من کسر الاسنام مردی مردیاں کس نے توڑی ہے یہ آپ کا ٹاپک کمپلیٹ ٹھیک اب دیکھیں یہ ہے بائع الاسنام ٹھیک ہے اس پر ایراب نہیں لگا ہوا ہے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں بائع الاسنام بائع مطلب بائع یبیع بی انفیل ہے یہ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا آگے سمجھیں گے بس آپ یاد رکھیں بائع مطلب ہوتا ہے بیچنے والا بالف زبربہ حمزہ پر کسرا ہوتا ہے اور عین پر پیش ہوتا ہے بائع ال بائع مطلب ہوتا ہے بیچنے والا تو اصل میں بائع ہوتا ہے لیکن یہاں پر کیا ہے یہ مضاف بن رہا ہے مضاف پر آپ کو معلوم ہے کہ علف لام اور تنبین کبھی نہیں آتی ہے تو کیا ہوگا صرف ایک پیش کام چلا نہ ہوگا اور مضاف علی کیا ہوتا ہے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے کیوں مجرورات میں سمجھنے پر آتا ہے دو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے یعنی ہمیشہ اس پر کسرا ہوتا ہے ایک جس پر ہر فر جردہ کھلو دوسرا جو مضاف ہو تو بائع مضاف ہے اور الاسنام مضاف علی شوری جس پر جو مضاف علی ہوتا ہے اس پر ہمیشہ کسرا ہوتا ہے تو بائع مضاف ہے الاسنام مضاف الہی ہے اس لئے اس پر ہمیشہ کیا ہوگا کسرا ہوگا تو میں نے لگا دیا یہاں پر میم کے آخر میں کسرا اب دیکھئے دو چیزیں آپ نے یہاں پر سیکھا کیا مضاف پر کبھی بھی علف لام اور تنوین نہیں آتی ہے اور مضاف الہی ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اس پر ہمیشہ کسرا ہوتا ہے ٹھیک بائے والاسنام مطلب ہوتا ہے سنمون کی جمع اسنام مطلب مرتیاں بائے مطلب ہوتا ہے بیچنے والا تو بائے مطلب کیا ہوا مرتیوں کو بیچ مضاف مضاف علیہ کا ترجمہ ہم کیسے کرتے ہیں کارکے کی سے کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے جیسے گلامو زیدین زید کا گلام کلمو زیدین زید کا کلم تیسے ہی بائے والاسنام مرتیوں کا بیچنے والا یہاں تک آپ کا مکمل ہو گیا اب دیکھئے یہاں سے آپ کو پڑھنا ہے قبل ایام کسیرت کسیرت جدہ قبلہ پر کیا ہے زبر لگا ہوا ہے یعنی کی منصوب ہے آپ کو معلوم ہے کی ہمیشہ کس پر منصوب ہمیشہ جس پر فتح ہوتا ہے وہ منصوبات میں سے ہوتا ہے یعنی منصوبات جو ہم نے چیکٹر پڑھا ہے اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ایسے فیل ہوں گے جو کیا ہوگا جس پر ہمیشہ فتح ہوتا ہے زبر ہوتا ہے وہ منصوبات میں سے ہوتے ہیں تو یہاں پر قبلہ پر فتح ہے تو ہم کو چیک کرنا ہوگا قبلہ پر فتح کیوں آیا قبلہ پر فتح کیوں ہے قبلہ کا پہلے تقلیمہ سمجھ لیے قبلہ مطلب ہوتا ہے پہلے ٹھیک ہے تو قبلہ کیا ہے آپ منصوبات ہم نے پڑھا تھا کہ منصوبات یعنی وہ ایسے ایسی اسم جس پر ہمیشہ پہ فتح ہوتا ہے زبر ہوتا ہے وہ منصوبات میں سے آتا ہے قبلہ پر فتح لگا ہوا ہے تو ہم کو پتہ کرنا ہوگا یہ قبلہ پر فتح کیوں تو اب آپ کو میں نے منصوبات جو پڑھایا تھا اس کو آپ چیک کرنا شروع کریں منصوبات اس کے لئے چیک کرنے کے لئے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں نورمل کتاب اوپن کریں گے ہم یہ ہمارا ہو گیا ہم منصوبات کا چپٹر نہیں کھا لیں گے یہ مرفعات ہے اور یہ ہمارا ہے منصوبات ٹھیک منصوبات میں سے ہم کو کیا دیکھنا ہے کہ قبلہ پر جو ہے فتح کیوں ہے تو وہ ہم کو کہاں ملے گا مفولے فی میں ملے گا مفولے فی میں کیوں ملے گا مفولے بھی یا یہ سب میں کیوں نہیں ملے گا آپ کو معلوم ہے مفولے بھی عام کو کہتے ہیں جس پر کام ہوتا ہے وہ مفول آتا ہے مفولے مطلق میں جو ہوتا ہے فیل کا ہی مزدر ہوتا ہے قبلہ کوئی فیل قبلہ فیل کا مزدر نہیں ہے مفولے لہو میں جس کی وجہ سے کام ہوتا ہے وہ آتا ہے قبلہ یعنی پہلے تو یہ کیا ہے اس کی وجہ سے کوئی کام نہیں ہوا یہ کوئی سمجھ میں نہیں آیا مفولے مہو واو کے بعد آتا ہے یہاں کیا ہے قبلہ کے بعد جو ہے کوئی واو وغیرہ تو کچھ ہے نہیں مفول فی میں کیا ہوتا ہے مفول فی کے اندر کیا ہوتا ہے ظرف زمان اور ظرف مکان ہوتا ہے جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا یعنی کوئی زمانہ آپ دیکھئے مفول فی وہ زمان یا مکان جس میں واقع ہوتا ہے اس کو ظرف زمان ظرف مکان بھی کہتے ہیں جیسے دہرن زمانہ ہینن قبل یوم لیلن سنتن اس طریقے سے تو قبلہ کیا ہے قبلہ کیا ہے قبلہ مطلب ہوتا ہے پہلے تو پہلے یعنی یا تو ایک دن پہلے تو کیا جائے گا زمانہ ہو جائے گا ایک دن پہلے آ رہا ہے یا پھر کیا ہوگا ہم کہیں گے اس آدمی سے پہلے تو یہ جگہ ہو جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا ظرف مکان ہو جائے گا تو مکان کے اندر جگہ ہوتا ہے زمان کے اندر زمانہ وقت ہوتا ہے تو ہنڈر پرسن قبلہ ہم جب کہتے ہیں پہلے اس کا مطلب کیا ہوا یہ مفول فی ہوگا تو مفول فی ہونے کی وجہ سے کیا ہوا اس کے اوپر زبر آیا ہے ٹھیک سنجم آگیا اب دیکھئے یہ ایامین ہے ایامین کیا ہے بات میں بتاؤں گا پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ایامین پر کسرا کیوں ہے ہر ایراب کا کوئی وجہ ہوتا ہے ایامین پر کسرا کیوں ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسرا کس کس وجہ سے آتا ہے دو چیزوں کی وجہ سے کس کس وجہ سے یا تو حرف جر داخل ہوتا ہے یا مضاف علی ہوتا ہے تو ایامین سے پہلے کوئی حرف جر نہیں داخل ہے اس لیے قبلہ حرف جر میں سے نہیں ہے اس کا مطلب کوئی دوسری جو ہے وہ کیا ہے مضاف علی اس کا مطلب ایامین ہنڈر پرسنٹ مضاف علی ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ایامین جو ہیں یومن کہتے ہیں یومن کہتے ہیں دن کو ٹھیک ہے یومین مطلب دن ہوتا ہے یہ واحد ہے یومین کی جمع آتی ایام مطلب بہت سارے دن تو یہاں پر ہے ایام جمع ہے اور ایام پر کسرا کیوں ہے مضاف علی ہونے کے وجہ سے یہ مضاف علی یہ ہے جس کا مطلب ہنڈرڈ پٹن جس کا کوئی مضاف ہے تو یہ قبلہ جو ہے یہ مضاف ہے تو قبلہ ایامین یہ مضاف مضاف علی ہے مضاف مضاف علی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے کاکے کی تو قبلہ ایامین مطلب بہت دنوں کے بہت پہلے تو ایسا کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تھوڑا اور اچھا ترجمہ کرتے ہوگا بہت دن پہلے یہ ترجمہ ہو گیا قبلہ ایامین کا اب دیکھئے یہ کسیرہ تین یہ کسیرہ تین پر یہ بہت اہم ہے گوڑ سے سمجھیں کسیرہ تین پر کسرا کیوں آیا یہ مضاف علی بن رہا ہے یہ تو پوسیبل ہے نہیں اس لئے کہ دو ایک ساتھ دو مضاف علی کبھی نہیں بنتے یہ کسرہ تین پر کسرہ پھر کیوں ہیں اسی لئے کہ اگر اس کو آپ کہیں گے مضاف علی اس کا مطلب اس سے پہلے والا مضاف ہونا چاہیے اور آپ کو پہلے ہی میں نے بتایا کہ مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتا ہے تو ایامین پر تو تنوین ہے اس کا مطلب یہ نہ مضاف بن سکتا ہے اور نہ کسرہ تین مضاف علی بن سکتا ہے تو پھر کسرہ تین پر کسرہ کیوں آیا تو یہ آیا صفت ہونے کی وجہ سے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ موصوف صفت کا اعراب سیم ہوتا ہے اب کہوں گے رہے اگر صفت ہوتا ہے اب موصوف صفت کا اندر تو چار چیزوں میں برابری ہوتی ہے کون کون سی چیزوں میں اعراب میں تو چلو مان لیا جائے دونوں کا اعراب سیم ہے لیکن مذکر ہونے میں ایامین مذکر ہے یہ موننس ہے کیوں موننس لئے گولتا لگا ہوا ہے کسرہ تین پر ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایامین جمع ہے کسرہ تین پہلے سن لیجئے پھر سمجھاتا ہو قائدہ یہ ہے کہ جب موصوف اور صفت تو آپ کو معلوم ہے جس کی صفت لائی جاتی ہے وہ موصوف ہوتا ہے اور جو صفت ہوتا ہے جو خوبی ہوتی ہے وہ صفت ہوتا ہے جیسے ہم کو کہنا ہے زیاد اچھا لڑکا ہے تو زیاد کیا ہو گیا موصوف ہو گیا اور اچھا صفت ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ یاد رکھئے قائدہ اب یاد رکھی اس کو قابی میں لکھ لیجئے غیر آقل کی جمع ہوتی ہے پھر سنیے جو موصوف غیر آقل کی جمع ہوتی ہے اس کی صفت ہمیشہ واحد مونس ہوتی ہے پھر سنیے جو موصوف غیر آقل کی جمع ہوتی ہے اس کی صفت ہمیشہ واحد مونس ہوتی ہے اب یہ غیر آقل کیا ہے جمع مونس کیا ہے سب سمجھئے یہ ہے قلم موصوف ہو گیا جمیل یہ صفت ہو گیا یہ تو نارمل موصوف صفت ہو گیا اراب بھی سیم ہے دونوں مزکر ہے دونوں واحد ہے دونوں نکیرا ہے چاروں چیز میں برابری ہو گیا میں کیا کہہ رہا ہوں غیر آقل کی جمع اسی قلمن کو میں کیا کرتا ہوں اکلام لکھتا ہوں اکلام قلمن کی جمع ہے یہ اکلام ہے آپ نے پڑھا غیر آقل غیر آقل کہتے ہیں غیر جاندار چیزوں کو جس کے اندر عقل نہیں ہوتا ہے روح نہیں ہوتا ہے جو زندہ نہیں ہوتا ہے قلم زندہ ہے نہیں ہے مرا ہوا ہے نل نوی ہے کیوں قلم کے اندر روح نہیں ہے جان نہیں ہے اسی لئے قلم کیا ہوگا غیر آقل ہوگا ٹھیک ہے تو غیر آقل کی جمع مطلب کیا ہوگا قلم کی جمع تو اکلام ہے اسی طریقے سے جتنی بھی چیز ہے جس کے اندر جان نہیں ہے قلم کونپی ٹیبل کرسی وغیرہ تو ہم نے کیا قائدہ شروع پڑھا غیر آقل کی جمع جو موصوف غیر آقل کی جمع ہو اگر جمع نہیں ہے واحد ہے تو کوئی دکت نہیں ہے تو تو برابر رہے گا لیکن اگر غیر آقل جمع آتا جیسے کلم ان ہے تو کوئی دکت نہیں ہے موصوف صفت برابر رہ گا لیکن کلم کی جمع اقلام ہے اور یہ غیر آقل ہے تو اس کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا ہے کس کی جو صفت ہوگی وہ ہمیشہ کیا آئے گی واحد معنس آئے گی گلتا میرے پاس نہیں ہے اس لئے میں نے یہ والا تعلقا دیا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو آپ گلتا سمجھیں اقلام جمیلتن کیا ہوا قلم کی جمع اقلام ہے اور یہ غیر آقل کی جمع ہے تو یہ موصوف ہے تو اس موصوف کی صفت میں نے کیا لیا واحد معنس جمیلتن کیا ہے واحد معنس ہے ٹھیک ہے واحد کیوں ہیں اس لئے کہ یہ جمع نہیں ہے تو اسی طریقے سے ایک اور ہمیں اقزامپل لے لیتے ہیں قلم کے علاوہ آپ کو اور اقزامپل لے لیے ہیں جیسے میں لے لیتا ہوں مفتاہن مفتاہن مطلب ہوتا ہے چابی کی کھولنے والا چابی مفتاہن مفتاہن ثمین مطلب ہوتا ہے قیمتی چابی ٹھیک ہے دونوں اعراب میں سیم ہے مفتاہن واحد ہے سمینن بھی واحد ہے مفتاہن مذکر سمینن بھی مذکر مفتاہن نکیرہ سمینن بھی نکیرہ اس لئے کہ دونوں پر تنوین لگا ہوا ہے تو یہ گھر آقل ہے اب اگر مجھے اس کی جمع کرنی ہوگی تو مفتاہن کی جمع آتی ہے میں اس کو ہٹا دیتا ہوں مفتاہن کی جمع آتی ہے مفا تیہو مفا تیہو تو یہ کیا ہوگئی جمع ہوگیا ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا جب غیر آقل کی جمع موصوف ہو تو صفت کیا ہوتا ہے واحد مونس تو جو سمینن تھا وہ کیا بن جائے گا جو سمینن تھا وہ کیا بن جائے گا سمینتن بن جائے گا سنمایا یہی ہے قائدہ تو یہاں پر جو لکھا ہوا ہے کسی رتن یہ کسی رتن کیوں ہے یہ ایامن کیا ہے غیر آقل کی جمع ہے غیر آقل کی جمع کیوں ہے اسی لئے جمع ہے آپ اس کو دیکھئے گوھر سے یہ ہے یومن یہ واحد ہے تو اس کا جو ہے یہ یومن کسیرون آتا ٹھیک اس کی جمع کیا لکھئے تو یہ ایامن کسیرت ایام کسیرتن گولتا نہیں ہے آپ یاد رکھیں کہ میں جب آخر میں یہ تعلق آؤں تو وہ گولتا ہی سمجھے لیکن یہاں پر گولتا اصل میں نہیں لکھی ہوئی گیا ایامن کسیرتن ہو گیا ایامن کسیرتن ہو گیا تو کیا ہوا یومن واحد تھا تو دونوں برابر تھے موصوف صفت لیکن جیسے ہی گیر آکل کی جمع آئی یومن گیر آکل دین کے اندر کو جان تھوڑی نہ ہے رو نہیں ہے تو یومن کی جمع ہے ایامن تو اس کی صفت کیا آگئی کسیرتن تو یہاں پر کیا ہوا یہ کسیرتن کیا ہے ایامن کی صفت ہے تو ایامن پر تنوین ہے کسرا ہے اسی لئے اس پر بھی کسرا ہے تو سمجھ میں آیا یہ ایامن موصوف ہے یہ صفت ہے آپ کہو کہ ایامن تو مضافی لئی تھا ہاں یہ مضافی لئی بھی ہے یہ موصوف بھی ہے ٹھیک یہ کسیرتن ہو گیا اب یہ کسیرتن کیا ہے تو یہ کسیرتن تاقید ہے تاقید آپ پڑھ چکے ہیں برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کسیرتن کیا تاقید ہے جدن جو ہے یہ ہمیشہ ایسے ہی لکھاتا ہے ایسے ہی لکھانے مطلب کیا ہوتا ہے کہ جدن جو ہوتا ہے زیادتی بتانے کے لئے آتا ہے جدن مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ تو جدن ہمیشہ ایسا ہی لکھاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پڑھ لیا قبلہ مفول فی ہے مضاف ہے ایامن مضاف علیہ ہے موصوف ہے کسیرتن صفت ہے موکد ہے یہ کسیرتن تاقید ہے اور یہ یہ بھی موکد تاقید ہے ٹھیک جدن ایسے ہی لکھاتا ہے اب ترجمہ دیکھئے قبلہ ایامن کسیرتن کسیرتن جدہ ایامن کسیرتن بہت زیادہ دن ٹھیک ہے کیوں موصوف صفت ہے بہت زیادہ دن موصوف صفت ہو گیا قبلہ ایامن کسیرتن بہت زیادہ دن پہلے ٹھیک ہے کسیرتن جدہ یعنی بہت بہت پہلے کی بات ہے ٹھیک ہے بہت بہت پہلے کی بات ہے یہاں تک آپ کا جو ہے کمپلیٹ ہو گیا اب میں اس سے آگے آپ کو نہیں پڑھاؤں گا کیوں نہیں پڑھاؤں گا اس کا ریزن ہے پہلا سبق ہے زیادہ ہارٹ نہیں ہونا چاہیے کل آپ کو کیا کرنا ہے یہ آپ کا ٹاسک ہے اگر آپ اس کا ٹاسک کمپلیٹ نہیں کریں گے مجھے نہ بھیجے منظور ہے لیکن اگر آپ اس کا ٹاسک کمپلیٹ نہیں کریں گے تو آپ پھر کامیاد نہیں ہو پائیے گا آپ کو ناوہ صرف اچھے سمجھ میں نہیں آئے گا میں زیادہ ٹاسک نہیں دے رہا ہوں آپ کو صرف یہ دو لائن کا ٹاسک دے رہا ہوں جس طریقے سے پوری چھانبین میں نے علم حلم اس سرف سے کی ہے آپ کو بھی یہ ٹاسک دیا جاتا ہے یہ صرف دو لائن کی چھانبین آپ کریے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ سارا کیا ہے اس پر کیوں ایراب آیا اس پر کیوں ایراب آیا یہ آپ کو صرف دو لائن کا کرنا ہے اور اس کا ٹرانسلیسن آپ کو کرنا ہے ٹرانسلیسن جو ہے میں آپ کو نوٹس میں بھیج دیتا ہوں آپ کو اس حساب سے ٹرانسلیسن آپ کو کرنی ہے اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ آپ کر پاتے ہیں کی نہیں ٹھیک ہے نہیں کر پاتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اٹلیسٹ کوشش ضرور کریے ٹرانسلیسن اگر آپ نہیں بھی کر پاتے ہیں تو آپ اتنا تو آپ ضرور بتا سکتے ہیں کہ کس پر کون سا اعراب ہے اور وہ اعراب کیوں داخل اگر آپ نے اتنا بتا دیا تو آپ بلکل سنجھ رہے ہیں آپ علم اللہ علم الصرف اوچھے اس مل رہے ہیں آج آپ کو تین سبجکس ملیں گی آج سے آپ کو ہمیشہ قصص النبیین کی ملے گی علم الصرف کی ملے گی اور معلوم الانشاء کی ملے گی تو یہ آپ کا قصص آج دو ہی لائن ہوگا کل آپ دو لائن دیکھ کر آئیں گے پھر انشاءاللہ ہم نے دیرے دیر آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ آپ کو آج کا پڑھائی کیسا لگا ٹھیک ہے ایک بار پھر آپ اوپر سے ترجمہ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے من قصر الاسنام مرتیوں کو کس نے توڑا بار الاسنام مرتیوں کو بیچنے والا قبل ایام ان کثیرتین کثیرتین جدہ بہت لمبے سمیں پہلے کی بات ہے تین لائن کا معنی کر دیا ہے یہ دو لائن آپ دیکھ کر آئیں گے جزاکم اللہ خیر و حسن جزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ